امکی چل پڑھیں تھی پڑھیں بھی آگے تھی بھی 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 ہلو فرنڈز ویلکم بیک تو اینا دو ویلوگ گائز امیتہ ہم سب خیر خیریہ سے ہوں گے میں خیر خیریہ سے نہیں ہوں تبیر خرابتی ہے میری مجھے صبح ٹمپریچر ہوا تھا جس کی وجہ سے میں جاب پہ نہیں گیا تو ٹمپریچر کی وجہ یہ تھی کہ تھکاوٹ اور آپ سمجھنے کے حرام نہیں تھا بلکل بھی دو دن وہاں جاب کرتا رہا ہوں میں آپ لوگ کو پتا ہے جو میری نیٹ شفٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ دن میں بھی ایک دوست کے ساتھ جا کے اس کی ہیلپ کر رہا تھا اور یہ سب کرنے کے بعد جب کل گھر آئے ہوں تو بس پھر آپ سمجھیں کہ صبح جو میں اٹھوں جاب کے لیے اٹھاؤں میں تو مجھے بخار چڑھا ہوا تھا بخار میں تو کام نہیں ہوتا بس پھر یہ کہ میں نے کال آف کر لیا تھا اس کے بعد یہ کہ ابھی شام کے تقریب میں سمجھ لیا پانچ بجرے ہیں تو تھوڑی بہت سستی اتری تھی تو میں نے سوچا ہے ہر چلو جا کے گروشی کر رہیں کیونکہ گروشی کی کافی ساری چیزیں تھیں جو مسنگ تھی تو اب یہ کہ وہ سب لے کے آیا ہوں میں گاڑی میں پیچھے کچھ پڑی میں ہے کچھ سمجھ کلپ سے سمجھ لیا ہے کچھ ایک دو جگہاں پہ اور جانا ہے بھاگی کی چیزیں لینے سانس بھی چڑھ رہا آپ لوگ یہاں سے نتا تھا کہ نے تین سکاورت تھی اتنا طبیت خراب ہوئی تھی خیر یہ سب کچھ لے کے ابھی یہ کہ میں واپس گھر پہنچوں گا اور پھر جا کے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں لیو کو بھی بہتر ہے کافی کافی بہتر ہے یہ ایک ڈالر جو میں سٹور ہے یہاں سے ہر چیز جو ہے وہ سمجھ لیا یہاں پہ ایک ڈالر 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 کی ملتی ہے ڈالر ٹونی سائنس کا انہوں نے کل دیا ڈالر کی تھی دیکھیں ہر چیز جس چیز کے بھی آپ پرائز دیکھیں گے کچھ چیزیں ہیں جو کہ مطلب ڈالر سے زیادہ کیوں گی یہ ساری وومن کاسمیٹکس ہے یہ بھی ڈیڈ ڈیڈ ڈالر کی ہے ادھر سے ہی ہوتا ہے بس ہم جو کلیننگ سپلائز ہوتی ہیں یا جیسے یا بروپروفین ہوگئی اس طرح کی میڈیسنز وغیرہ یہ ادھر سے میں لے جاتا ہوں جا کے اب یہ ہے کہ یہ میں نے لی ہے اور یہ کیا ہے بادس و بادس کو یہ نہیں چاہیے تو بچوں کے لیے ہمیں نہیں چاہیے تو یہاں پہ تقریباً ہر چیز ہی اویلیویل ہوتی ہے تو اس طرح سے میں بس یہ ہے آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم لوگ شاپنگ وغیرہ جیسے کہ کلیننگ سپلائز یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا کلیننگ سپلائز بھی میں دکھا یہ سے پکڑتا ہوں کیونکہ یہ ڈالر ڈالر پہ کیا تھا یہ کارپٹ ریفریشر ہے یہ پیٹس کے لیے ہوتا ہے جب جیسے آپ نے لیو رکھا تو آپ کو چاہیے چاہیے ہوگا میں بیسے کے لیے یہاں پہ ایر فریشنر دیکھا ہوں کہ اگر مجھے کوئی مل جائے یہ ساری اسی کی چیزیں برٹ ڈی ڈیکوریشن وغیرہ کیا دیکھیں ایر فریشنر ایر فریشنر لینے کا سوچ رہوں کہ میں لے لوں یہ والا لے جاتا ہے سموک اوڈور نیچر ایر فریشنر ہاں یہ صحیح ہے یہ پرفیکٹ ہے یہ بھی پڑے میں نیچے لیکن یہ صحیح ہے جو میں نے اٹھایا ہے اور اس کے علاوہ کلیننگ سپلائز میں مجھے اور تو کچھ نہیں چاہیے تھا باقی سب کچھ تقریباً ہے ہاں 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 سب کچھ ہے یہ بچوں کے ٹوائز وغیرہ ہیں ہونی کی کرافٹنگ کا سمان ہے اس کی تو کوئی لوڈ نہیں ہے چلیں خیر یہ جو چیزیں ہیں تو میں نے لے لیے اب یہاں سے لے کے میں یہ دو چیزیں کچھ اور ہوں اس کو لے کے میں نکلتا ہوں ادھر سے باہر چیک آؤٹ کریں گے چیک آؤٹ کر کے بس یہ ہے کہ پھر باقی کر سمان گاڑی کے اندر ہے ڈھیر لگا پڑا وہ سارا اٹھاؤں گا اور اس کے بعد پر شیدہ گھر کی طرف نہیں بلکہ پہلے میکرو سنٹر جانا ہے وہاں سے میں نے کوڑ لینی ہے میں کدھر جا رہا ہوں ادھر جانا سواری میکرو سنٹر سے پرنٹر کے لیے مجھے کوڑ لینی ہے پہلے میں وہ لے لوں جا کے پھر گھر جاؤں گا بلکت نہیں ملی گا کیبل لینے کے لیے آیا تھا پیچھے یہ میکرو سنٹر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے ہو 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 میکرو سنٹر آیا تھا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی بلڈنگ آپ لوگ کو نظر آ رہی ہوگی یہ میکرو سنٹر ہے یہاں سے ہی میرا گیمنگ کمپیوٹر میں نے اور ماؤس وغیرہ ملکہ میرا پورا گیمنگ سیٹ اپ ہی یہی سے لیا میں نے ایبری سنگل تینگ یہاں سے میں نے بائی کی ہوئی ہے تو اب ہوا یہ کہ میں اندھر گیا ہوں میں نے جا کے کیبل کا بتایا انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے اوکے تو جو ہے جو ہے ان کے پاس وہ چالیس ڈالر کی کیبل ہے جو کہ ایمازون پر سے نو ڈالر کی مل جاتی ہے تو اس ویسے پھر میں نے نہیں لی فائدہ نہیں چالیس ڈالر اور نو ڈالر تو بڑا فرق ہے تو میں نے کہہ اتنی پھر کوئی جلدی نہیں ہے میں بعد میں لے لوں گا ایمازون سرورٹر کر دوں ماں میں کوئی ایشو نہیں ہے تو بس اب وہ نہیں لی اب یہ کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بالکل میرے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ مارکیٹ بنی ہوئی ہے یہ وہی مارکیٹ ہے جہاں سے میں بال کٹواتا ہوں کیونکہ وہ یونیک خیر والے جہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک بسیکلی عرب کنٹری سے ہیں بڑے اشیر اڈکے ہیں اسلام دعا بھی ہے میری تو میں نے اب اس کو ٹیکس میسج کیا تو اس نے کہا جی بھائی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے کہا اگر اب بیٹھے ہوئے ہو تو میں آ رہا ہوں تو میں جا رہا ہوں بس پہنچ گیا ہوں وہاں پہ جا کے ابھی بال کٹواتے ہیں تھوڑا سا دھمبا بننے میں انسان بن جا تو جی گئی بال کٹوالی میں نے ٹرم ہو گیا ہوں صحیح ہے جو مین کام تھا کیونکہ ہر مند ہی تقریباً آنا پڑتا ہے تو یہ کہ بھی بال کٹوالی میں ابھی گھر جا رہا ہوں گھر جا کے نہ ہوں گا دھوں گا اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ دیکھتے ہیں لیو کو صبح سے میں نے نیچے نہیں لے کے گیا ہوں کیونکہ اس وقت ڈاؤن ڈاؤن تھا صبح میں درادہ کھولا کہ چل نہیں چلا تو میں نے اس کو بندی کر دیا تھا ابھی چلیں گھر کی طرف جا رہے ہیں واپس یہ سگنل پر کھڑا ہوں میں یہ گھر کے پاس کا سگنل ہے ہمارے اور گھر پہنچتے ہیں سیدھا اور پھر وہاں جا کے دیکھنے پڑے تو نہ ہوں گا دھوں گا اس کے بعد پھر میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے ہاں تو جی گئے سامان لے کے میں سہر آگے میں نے کارٹ لیتی آپ لوگوں نے دیکھے ہوگی میرے پاس یہاں پہ پڑی ہوتی تھی یہ آج میں لکھے گیا تھا کہ سامان بہت ہیوی بھاری تھا تو یہ سارا سامان اس کے انہوں میں میں نے رکھے سارے ٹیشو رول لیو گئے جب کبھی بھی یہ کاروائی کرتا تو سفائی کرنی پڑتی ہے اسی طرح میز اس کی نیچے دگان لگی تھی ہماری میز باکس میں ذرا سی جگہ نہیں تھی تو میں نے سارا آرہ کا سارا سامان آج اٹھا کے میں فائنلی اوپر لے آنے ہوں اور لیو کی حالت دیکھیں لیو فٹ فارٹ ماشاءاللہ بیٹھا بھا بس نہانے والا ہو رہا ہے میں کسی دن اس کے پوائنٹ میں لوں گا اب یہ آپ دیکھیں لیو کہ بالی بال یہ رہ لیو سارا سفائی کروں گا میں بھی تو ابھی یہ کہ سفائی شفائی میں کروں گا اس کی تھوڑی دیر میں کیونکہ پہلے میں یہ کہ خود نہا لوں بال بال ہوں میں چھوڑ رہے ہیں تو نہانے کے بعد یہ کہ ٹیریس کے اندر بھی میں نے کارپیٹ ڈالنا واپس کیونکہ میں نے کارپیٹ اٹھا لیا تھا جس دن یہ بیمار تھا تو ابھی پہلے خود نہاؤں گا کارپیٹ باہر پر ڈال دوں اس کو کھانا چانا کھلا دے دوں پھر میں واپس آتا ہوں صحیح جی گائز انہاں دھوکے پپو بچہ بننا گاڑی رائب ہو گئی موچے آگئی سب کچھ ہو گئے آپ دیکھیں اور آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ ابھی میں نے بنائے ہیں فرائز اپنے لئے آپ یہ دیکھیں فرائز اور فرائز کے ساتھ آپ یہ دیکھیں میں نے چکن کو لگایا ہے وہ گیوش کو لگایا ہے مسالہ چپلی کباب بنا رہا ہوں اور پھر جب کھانے کے دل کیا نکالا میکروویف کیا کھا لیا تو ابھی یہ کسی فرائز میں میں نے سب انڈا بنایا تھا کوئی چھوٹا سب انڈا ابھی اس کو دھونا ہے سوالی دھویا نہیں ہے تو یہ فرائز میں ابھی ان کو کھاؤں گا میں پھر گائز یہ کہ میں ان کو پکاؤں گا پکانے کے بعد کھاؤں گا اور کھانے کے بعد بس پر یہ کہ انہ پاری سو جاؤں گا اور اب وہ دیکھیں دوسرا ہیرو بلکل ٹھیک ہو چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو کھانگا کیا میں نے بھی اور بیٹھا ہوا ہے مزے سے یہ ابھی تھوڑے پہلے بھار ہی تھا اس کا پانی کا بول اب یہ ہی ہے کیونکہ اس کو اور تھوڑے تھوڑے پانی دینا ہے جو کہ اسی باڈی میں پانی کی کمی آئی بھی ہے اور یہ آزان ہوگی جی تو یہ سب کرنے کے بعد یہ ہی ہے کہ ابھی میں جانا ہوں کشن میں وہ بنانے کے لیے اپنا کباب کباب چپلی کباب چپلی کباب بنانے کے بعد چپلی کباب کھانے کے بعد میں آتا ہوں جی گائز مزے مزے دار کے کیا ہو گیا میں بات کروں کیمرے میں بات کروں پیچھے پیچھے نو 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 آپ کو پتہ یہاں سے آگے نہیں آنا چٹرین چپلی کباب زبردوس اور لیو یہ بھی آگے فٹ فارٹ ہوگی بلکل جو ہے مطلب جیسے مجھے لگ رہا تھا بلکل فٹ فارٹ ہو چکا ہے اور کباب بنا رہا ہوں بڑے مزے سے کھڑا ہوں یہاں پر میرے ساتھ ہی کھڑا دیکھ رہا میں آپ لوگو دکھاتا ہے دکھا رہا ہوں جیسے کہ لیو 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 مزے سے بیٹھا ہوا دیکھیں یہ رہا یہ رہا یہ سیٹ سیٹ دیکھ رہا ہے کیوں بیٹھا آپ لوگو میں مزے کے بابات ہوں یہ بیٹھے سی لیے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں شاید اس کو بھی وہ دوں گا وہ جہ ہوتا ہے کیا نہ میں کباب دوں گا یا ٹریٹ دوں گا پر اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا اس کو یہ اچھے سے جانتا ہے ٹھیک ہے گائز تو کباب بابا میں نے بنا لیئے گائز اور آپ کو لیو لیو بو بو لیو بو بو بتlioس لیو بو بو زیادر ٹھیک ہے پر ملک کریں گے اور یہ کباب آدھا ہے یہ واقع ہے یہ کباب آدھا ہے وہاں سے بھی کھا چکا ہے میں نے بھی تک نہیں کھائیں یہ کھائے جا رہا ہے کباب تو کچھ بھی نہیں ہے کہ کباب ملے ریڈیو چکے ہیں فرائز میں نے کھا لئی ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی اس کو بس اس کا تھوڑا سی بزار کھنوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیار رکھے گا ٹیک کیا